آج کے اس جمعہ میں میں دونوں پہلوں کے تحت کچھ نہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا ساتھی ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائیوں اور بہنوں ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا ہے پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں ہماری پیشی ہوگی میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا ہمارے تمام آمال کا جب حساب لیا جائے گا جن کی آمال اچھے نکلیں گے اس کا تھکانہ جنت ہوگا جس کے آمال برے ہوں گے اس کا تھکانہ جہنم ہوگا تو اپنے اسی عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نیک آمال کریں اچھا آمال کریں چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ ساس ہو چاہے وہ بہو ہو چاہے وہ لند ہو چاہے وہ بھاوی ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کو اپنے سامنے اس چیز کو مد نظر رکھنے کا ہے کہ ہم جو بھی آمال کر رہے ہیں ہمارے کندھے کے دونوں فرشتے جو کرامن کاتبین کہلائے جاتے ہیں یہ ہمارے ہر ہر آمال کو ہر ہر گتیویدی کو ہر ہر ایکٹیوٹیز کو لکھتے جا رہے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ پیش کیے جائیں گے اگر وہاں پہ کسی حساب سے ہمیں جزا و سزا دی جائے گی لہذا اگر ہم کوئی برا کام کرے کسی کے ساتھ غلط سلوک کرے کسی کی بے عدبی کرے کسی کی بے عزتی کرے کسی کے ساتھ نائنصافی کرے کسی کے ساتھ دلو زیادتی کرے کسی کا حق مار لے اپنے ذمہ داری کو پورا نہ کریں پھر جب پنچائت بیٹھے گی پھر جب دس آدمی آئیں گے پھر جب بچار کا معاملہ ہوگا تو ہم جھوٹ بول کر کے اپنی چکڑی چپڑی زبان سے ہم آگے والے کو منوا لیں گے اور وہاں اپنی ڈگری حاصل کر لیں گے تو یہ ڈگری حاصل کرنا کوئی کامیابی کی نشاری نہیں ہے تو ہمارے جو دونوں تندھے کے فرشتے ہیں یہ ہماری کامیابی اور ناکامیابیوں کو اندراز کرتے جا رہے ہیں یہ لکھتے جا رہے ہیں لہذا ان کا خیال کیجئے آخرت کی فکر کیجئے اور اس معاشرے کے اندر اس سوسائٹی کے اندر اپنے گھر کے اندر اچھا عمل کرنے کے کوشش کی